اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سو فرنڈ آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی شاور کیا بنانے کا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے مار کر جانا بلکل بھی سیف نہیں ہے تو میں نے سوچا آپ کو گھر پہ ہی بتا دیتی ہوں شاور کیا کو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں شاور کیا کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا سمان کی ضرورت ہے تو فرنڈ شاور کیا کو بنانے کے لیے ہمیں زیادہ کچھ سمان کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایک پلین سا پیکٹ چاہیے یہ سمانوں پر چڑھا ہوا آتا ہے پیکٹ پولوتین تو یہ تھوڑی سی ہمیں بڑے سائز میں چاہیے کیونکہ ہمیں اس کو راؤن شیپ میں کاٹنا ہے ٹھیک ہے فرنڈ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک الاسٹک تو الاسٹک کو آپ اپنے سر کے سائز کے حساب سے ناپ لیجئے گا کیونکہ ہمیں یہ اسی شیپ میں رکھنی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سوین دھاگا چاہیے جس کی ہلپ سے ہم چاروں طرف سے اس کو سلیں گے اور ہمیں چاہیے ایک کینچی اور نشان لگانے کے لیے مار کر تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا سو فرنڈ یہاں پر ہم شاور کیپ کو تیار کرنے کے سیکھنے کے ساتھ کچھ انفرمیشن بھی لے لیتے ہیں کہ آخر ہمیں شاور کیپ کہاں کہاں یوز کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے شاور کیپ کے نام سے کہ جب ہم شاور لیتے ہیں اور ہمیں بالکو گیلا نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہم شاور کیپ کا یوز کرتے ہیں تو وہ تو اس کا ایک یوز ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے یوز ہوتے ہیں جیسے کی آپ مہندی لگاتے ہیں تو مہندی لگانے میں اگر آپ شاور کیپ کو لگا لیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے کلر دیتی ہے کیونکہ مہندی کو کبھی بھی ہمیں سکھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ شاور کیپ لگائیے اور اس کے بعد مہندی کو ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد دھولیجئے اس کے علاوہ آپ آئلنگ کرتے ہیں رات میں تو شاور کیپ لگا کے سوئیے تو اس سے کیا ہوگا آئل کا ایفیکٹ بھی اچھا ہوگا بالوں میں اور ساتھ ساتھ آپ کے پلو وغیرہ بھی خراب نہیں ہوں گے آئل آپ کے کپلو پہ نہیں لگے گا بیڈ شیٹ میں نہیں لگے گا پلو پہ نہیں لگے گا اس کے علاوہ جب ہم بالوں میں کوئی بھی ہیر ماس لگاتے ہیں یا سیرم لگاتے ہیں تب ہی بھی آپ شاور کیپ کو لگائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ بالوں میں لگا رہے ہیں اس کا ایفیکٹ اچھا ہوتا ہے تو یہ کچھ یوز ہیں تو اس لئے شاور کیپ تو ایک آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے جب بھی آپ کے بالوں میں آپ کچھ بھی لگائیں سیرم لگائیں ماس لگائیں ہیر آئل لگائیں یا مہندی لگائیں تو شاور کیپ ضرور لگائیں تو دیکھ لیجئے شاور کیپ کو کیسے بنانا ہے اور ایک بنا کے اپنے پاس لکھ لیجئے موسیقی 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 موسیقی